اس وقت کی بڑی خبر اتر پردیش کے مراداباد سے آ رہی ہے یہاں فارمسس کی ہڑتال کے چلتے 21 دن کے معصوم کی جان چلی گئی ہے مراداباد میں ہی پاک بڑا علاقے کے رہنے والے یشپال کے بچے کے طبعیت بگڑنے پر وہ اسے علاج کیلئے زلہ اسپتال لے کر گئے یشپال کاروب ہے کہ اسپتال میں موجود ڈاکٹر رشک کمان سٹاف کے ہڑتال پر ہونے کا حوالہ دے کر علاج سے ہی منع کر دیا اب اس کی وجہ سے ان کے 21 دن کے بچے کی موت ہو گئے اسپتال کی عالت یہ تھی کہ بچے کی مات ہے پتہ ہاتھ جوڑے ڈاکٹروں سے علاج کی منتیں کرتے رہے لیکن وہ نہیں مانے اور آخر کار بچے نے دم ہی توڑ گیا میں ڈاکٹر کے طورے چھوڑ گیا وہاں سے گھر والی سرکاری اسپتال ہو گئی میں ڈھونڈ تھا دو بار بوچھ کے چل گیا وہ امرچنسی بارٹ میں بولے یہاں پہ جو کنہیا نام کا کوئی لڑک امرچنسی بارٹ میں نہیں آیا جب آپ بھٹی نہیں کر آیا تو بتا گا کان سے ڈاکٹر بولے جب آپ بچے لائے تو بچے جندہ تھا اس میں بچے جندہ تھا جم میں لے کر آیا تھا اچھے تو مانتے کہیں ڈاکٹروں کی لاپروائی سے موت ہوئی لاپروائی سے موت ہوئی ہے ان کی ڈاکٹروں کی یہاں پہ کوئی سایی میرے بچے کے نہ تو دوائی لگائی نہ جکسن لگائی نہ اس کی دیکھوال کری یہاں پہ کیا بولا بھائیہ مال لو کوئی دیکھتے والا ہی نہ تو کس سے سنا میں کیا سنا میں بتا کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں کا کہنا کیا ہے کہنا یہ ہے تین نین کے لیے ہر تعلیٰ کوئی نہیں دیکھے گا کوئی دوا گولی نہیں ملے گی کیا کمیں دیکھتے ہیں یہ جو ابھی جو محلہ تھی یہ ابھی ایک مہنے کے بچے کو ملتا کبھستہ میں لے کر آئی تھی تو اس کو ٹاکٹروں نے چار دیکھا اور تو اس کو بورٹیکٹ لائی تھی ملتا کبھستہ میں تھا اس لیے اس کو جو دکھیں مارے یہ جو محلہ تھی وہ اس طرح سے بچھلت ہو رہی تھی باقی جو بھی مری جا رہا ہے وہ ہمارے ٹاکٹروں لوگ ہیں اس کو کوپر طریقے سے دیکھ رہے ہیں ریسل اپنے درش کو کوئی جو دو تصویریں دکھا رہے ہیں بچے کی جان چلی جاتی ہے تو آپ سمجھیں کہ کیسے سواست ویدھائیں چرمرائیں ہوئی ہیں اور پریوار کا حال پورا بے حالے کس دن کے بچے کی موت ہو جاتی ہے یہ اپنے آپ میں دربھاگے پونھ ہیں خاص طور پر ایسی استطحیح میں جب یہ صاف طور پر کہا جاتا ہے کہ علاج ویوستہ سواست ویوستہ سب کے لیے سستی سلب ہے اور اس دیش کے ہر ناغرک کا ادھکار ہے بہتر سواستے واپانا لیکن 21 بچے کہ جان چلے گا اس سے دکھت بات ہوئی نہیں سکتی کس دن کے بچے کی جو تبیت خراب تھی سمجھ پر علاج نہیں مل پائے کارن یہ تھا کہ فارمسس کی ہرٹال تھی اور وہ آڑے رہے وہ کیوں ہرٹال پر ہے وہ بھی جانکاری آپ کو دے دیتے ہیں ویتن بی سنگتیوں میں صدھار کی مانگ ڈیوٹی کے دوران سو بدائے مہیاں انہیں کرائی جائیں کونٹریک پر وہ کام کر رہے ہیں انہیں پرمننٹ کیا جائے فارمسسٹوں کو ستھائی نوکری دی جائے اسپطالوں میں سرکشہ کے پکتہ انتظام کیجا ہے اس کو لے کر ہرٹال وہ چلے گا اور ہرٹال میں یہ دیکھے مرمی شاید کئی نہ کئی ہو گیا کہ کس بچے کی جو دن کے بچے کی جان چلی گئے صرف اس کارن سے کہ فارمسسٹ نے اپنی آسر ڈیوٹی کو نہیں نبھائے